سو پچھلے اپیسوڈ میں جیان میڈوسا اور جیا پہنچ گئے تھے چوین ایمپائر میں اب پوزن سیک کا ہیڈکوارٹر چوین ایمپائر کی کیپٹل سٹی کے سینٹر پہ تھا اور اس سٹی کا نام تھا سکائی پوزن سٹی جیان کا گروپ اس سٹی کے بعد لیٹل فری ڈاکٹر کا ویٹ کرنے لگتا ہے اور کچھ دیر بعد ایک بلری سی فگر جیان کے سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ دیکھ کے میڈوسا اور جیا الٹ ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ فگر تھوڑی سی کلیر ہوتی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ تو ہماری لیٹل فری ڈاکٹر تھی وہ کہتی کہ سوری میں تھوڑی آنے میں لیٹ ہو گئی ہوں میرے سیکٹ میں کوئی جروری کام فس گئے تھے لیٹل فری ڈاکٹر سب سے پہلے دیکھتی ہے جیان کو اس کے بعد جیا اور پھر اس کی نظر جاتی ہے کون میڈوسا پہ اب کیونکہ کون میڈوسا نے ابھی دوپنگ پہن رکھا تھا تو لیٹل فری ڈاکٹر کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے میڈوسا کو پہچان کے لیٹل فری ڈاکٹر کہتی ہے کہ تمہیں یہ دوپنگ پہنے کی کیا ضرورت ہے اب ایسی بات تو ہے نہیں کہ اس سے پہلے میں نے تمہیں دیکھا نہ ہو اور یہ سنکے جیان اپنا سر دیوال میں مارنے والا تھا اگر یہاں پہ کوئی دیوار ہوتی اور جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا لیٹل فری ڈاکٹر نے یہ بات کہی تھی تب ہی کوئی میڈوسا کا وہ دوپنگ گائب ہو جاتا ہے اب وائدہ بے تمہیں بتا دوں کہ دوپنگ ایک ہیٹ ہوتی ہے جو کی ویل سے کورڈ ہوتی ہے جس سے پہننے والے کا فیس چھپ سکے تو کوئی میڈوسا اس دوپنگ کو لیٹل فری ڈاکٹر کی طرف شوڑ کر دیتی ہے لیکن اتنی خطرناک اٹیک کو اپنی طرف آتے ہوئے بھی لیٹل فری ڈاکٹر کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی وہ بس اپنے ہاتھ سے ایک فلک کرتی ہے جس سے ایک تیز ہوا کا جوکہ اس دوپنگ سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ دوپنگ وہیں پہ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے ہمارا دیان جاتا ہے میڈوسا پہ اس وقت اس کا ایکسپریشن تھوڑا سا کول تھا وہ کہتی ہے کہ یہ کوئی نگر چھپنا چاہتی تو تمہاری ایبلیٹی نہیں ہے کہ تم مجھے دھوڑ پاؤ لیکن یہاں پہ ہماری لیٹل فری ڈاکٹر بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی وہ کہتی کہ اس چوئی نیمپائر میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھ سے چھپ سکے اب ان دونوں کی باتیں سن کے جیان کی سر میں تو درد ہونے لگا تھا وہ تھوڑا سا تیز چلا کے بولتا ہے کہ تم لوگ تھوڑا سا سانت ہو جاؤ میں یہاں پہ جروری کام کے لیے آیا ہوں نہ کہ تمہاری آرگومنٹ سننے کے لیے جیان کی سواج کو سننے کے بعد لیٹل فری ڈاکٹر اور کون میڈو سا تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کو گھوڑتے رہتے ہیں جس کے بعد وہ اپنا سر اپوزٹ ڈیریکٹسن میں گھما لیتے ہیں اب خیر اس واسطے جیان کو بھی کابیادہ رلیف فیل ہو رہی تھی جیان کہتا ہے لیٹل فری ڈاکٹر کیا تمہارے پاس کوئی انفورمیشن ہے ان ہال آف سول والے بندوں کو لے کے جیان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے لیٹل فری ڈاکٹر نوڈ کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس بار جب میں چوین ایمپائر باپس آئی تو ہال آف سول سے کچھ ایکسپرٹس مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اب کیونکہ میں نے تمہیں کیپچر نہیں کیا اس ویے سے وہ زیادہ گصہ لگ رہے تھے اور اس ڈسکشن کے بعد میں نے اس بندے کے بارے میں پتہ لگانا شروع کر دیا تھا اور اس وجہ سے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ بھی لگا ہے جیان پوچھتا ہے کہ اس کی سٹریند کس لیول پہ ہے اس بات کا جواب دیتی ہوئے لیٹل فری ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس کی سٹریند مجھ سے ویک نہیں ہوگی لیکن اس کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے ایروگینٹلی بہیب کرے وہ میڈوسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر ہم تینوں مل کے حملہ کریں تو اسے آرام سے رسٹریند کیا جا سکتا ہے اب لیٹل فری ڈاکٹر کی ایواز سنکے جیان کافی یادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا کیونکہ اب جیان نے بھی پہلے سے کافی یادہ سبق سیکھ لیا تھا اب وہ خودی ہال آف سول کے بارے میں انفرمیشن کلیکٹ کرنے لگائے اور اس سے ہمیں پرانے جیان اور نئی جیان کی بیچ میں ڈیفرینس معلوم پڑتا ہے اور جیسے جیسے ٹائم نکلتا جائے گا ہمارا جیان ہال آف سول سے لڑنے کے لیے تیار بھی ہو جائے گا ہمارا دھیان شفٹ ہوتا ہے لیٹل فری ڈاکٹر کی طرف وہ کہتے کہ اس ہال آف سول کے بندے کو پکڑنا تو مشکل نہیں ہوگا لیکن ایشو تو بس یہ ہے کہ یہاں پہ ایک فیکشن کے ساتھ اس کے کنیکشنز ہیں اور اگر ہم اس بندے کے خلاف اوپن لی ایکشن لیتے ہیں تو چوین ایمپائر اور اس فیکشن کے بیچ میں بھی کانفلیکٹ کریئٹ ہو جائے گا اب جیان کہتا ہے کہ چوین ایمپائر میں میں نے سنائے کہ پویزن سیکٹ نے سارے کے سارے فیکشنز کو تھوا کر دیا ہے یہ سنکے لیٹل فری ڈاکٹر کہتی کہ یہ خبر صحیح ہے لیکن اس میں ٹین تھاؤزن پویزن گیٹ ایکشیفشن ہے وہ آگے بتاتی ہے کہ ایسا اس لیے کیونکہ یہ ایک بہت پرانا چوین ایمپائر کا کلٹیویٹر اس فیکشن کا پارٹ ہے اب بھلے اس کے مرنے کی خبر لوگوں کے بیچ میں فیلا دی گئی ہو لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ لازٹ ٹائم جب ہم ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ پہ حملہ کرنی کے لیے گئے تھے تو یہ بندہ اپنی ریٹریٹ سے باہر آ گیا تھا اور وہاں پہ میرے اور اس کے بیچ میں تھوڑی سی فائٹ بھی ہوئی تھی اور اس سے مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کی سٹیندھ بلکل بھی ویک نہیں ہے اس وقت لیٹل فری ڈاکٹر کا ایکسپریشن تھوڑا سا سیریس تھا وہ کہتی کہ ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ میں کافی ادھا پویزن ماسٹرز بھی ہیں اب حالانکہ یہ لوگ کافی ادھا لو پروفائل رکھتے ہیں یہ جنرلی چوین ایمپائر کے میٹرز میں اپنی ناک نہیں اڑاتے ہیں لیکن چوین ایمپائر میں ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کی پاور کو کوئی یوٹلا بھی نہیں سکتا ہے اب لیٹل فری ڈاکٹر کی یہ بات سن کے جیان کا ایکسپریشن کافی ادھا دارک ہو گیا تھا کیونکہ اگر وہ اس خالف سول کے بندے کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو اس ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ سے بھی فائٹ کرنی پڑے گی ہمیں یہاں پہ یہ دیان رکھنا چاہیے کہ یہ چوین ایمپائر ہے اور یہاں سے جیان کے پاس جیان الائنز کی کوئی سپورٹ نہیں ہے جیان کا ایسا ایکسپریشن دیکھ کے میڈیوسا کہتی ہے کہ تم اتنی چنتہ کیوں کر رہے ہو اگر لیٹل فری ڈاکٹر نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے تو اس کے پاس کوئی پلین بھی ہوگا یہ بات سن کے جیان کا من پھر سے دیوار میں مارنے کا ہو رہا تھا ہمارا دیان شیفٹ ہوتا ہے لیٹل فری ڈاکٹر کی طرف جو کی میڈیوسا کی بات سن کے ایک نوڈ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ اور پوزن سیکٹ کے بیچ میں پچھلی کچھ ٹائم سے فائٹ چل رہی ہے ہم نے کچھ سمیے پہلے ان کے ایک بندے کو کیا تھا اس سے ہمیں یہ معلوم پڑھا ہے کہ ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ ہمارے پوزن سیکٹ کے اوپر حملہ کرنے کی فیرات میں ہے اور اس پورے میٹر کے بیچے وہ ہال آف سول کا ایکسپرٹ ہے نہیں تو اس ہولڈ مین کا کیریکٹر دیکھ کے وہ ایسا بلکل بھی نہیں کرتا لیٹل فری ڈاکٹر کا ایکسپریشن ہم کافی یادہ کولڈ ہو گیا تھا وہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے وہ ہم پہ اٹیک کریں ہم لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور اس وار ہم ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کو پوری طریقے سے تواہ کر دیں گے اب حالانکہ یہ ڈیسیزن اگر ہم پہلے لیتے تو شاید یہ اتنی آسانی سے پوسیول نہیں ہوتا لیکن اب کیوں کی تم لوگوں کا ساتھ بھی مجھے مل گیا ہے تو ہماری جتنے کی پوسیبلیٹی اور بھی یادہ بڑھ گئی ہے یہ سن کے میڈوسا کے فیس پہ ایک موکنگ سمائل آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھا تم نے اس نے تو یہاں پہ تمہیں بس کٹ پتلی بنانے کے لیے بھلایا ہے اب کائل ان کی اواز سن کے لیٹل فری ڈاکٹر تھوڑی سی ایریٹیٹ ہو گئی تھی وہ کہتی ہے کہ مڈوسا تم جاتا بکواس مت کرو تم یہ ماں سوچو کہ یہ انسیسٹر تم سے ڈرتی ہے اب دھوکی کونٹینینڈ میں دوزونگ لیول کے پریکٹیشنر کبھی کبھی خود کو انسیسٹر بھی بولا کرتے تھے لیٹل فری ڈاکٹر کہتی ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بس ایک کٹ پتلی کی طرح یوز کر رہی ہوں تو تم ابھی اس بیٹل کو چھوڑ کے جا سکتی ہو میں تمہیں نہیں روکنے والی اب لیٹل فری ڈاکٹر کی اواز سن کے کون میڈوسا اس کا ریپلائی کرنے ہی والی تھی لیکن تب ہی اس کا دیان جاتا ہے جیان کی طرف جو کافیادہ آگ ببولا ہو رہا تھا اس ویے سے وہ اپنے سبت باپس گٹک لیتی ہے میڈوسا کہتی ہے کہ تم شاید صحیح کہہ رہی ہو یہ کون تو بس ایک گیس کر رہی تھی ہمارا دیان جاتا ہے جیان پہ جو کہ ایک ڈیو آباز میں کہتا ہے کہ اگر تم دوبارہ آرگیو کرنے والی ہو تو میں اکیلہ ہی جاؤں گا اس ہال آف سول کے بندے کو کیپچر کرنے کے لیے تم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے بحث کر سکتے ہو جیان کی اواز سن کے لیٹل فری ڈاکٹر اور کور میڈوسا دونوں سانت ہو جاتی ہیں انہیں یہ سمجھ میں آگیا تھا کہ جیان یہاں پہ کافیادہ ایمپیشینٹ ہو رہا ہے اور یہ سب ہوتا ہوا سائٹ سے اماری جی آرام سے دیکھ رہی تھی اور اس وقت اس کے فیس پہ وہ والا ایکسپریشن ہے جو اس بندر کا ہوتا ہے جب سامنے کتا اور بلی لڑتے ہیں جیان لیٹل فری ڈاکٹر کی طرف فیس کر کے بولتا ہے کہ کیونکہ ہم اس ہال آف سول کے ایکسپرٹ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور یہ ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ اسے رہنے کی جگہ دے رہا ہے تو ہم نیچرولی پویزن سیکٹ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے وہ کہتا ہے کہ تم اس بات کی چنتہ مت کرو میں ایسا بلکل بھی نہیں سوچتا ہوں کہ تم نے مجھے یہاں پہ بس اپنی کٹ پتلی بنانے کے لیے بولایا ہے اگر میں تم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا تو میں اتنی جلدی یہاں پہ نہیں آتا جیان کی آواز سن کے لیٹل فری ڈاکٹر کو ریلیف فیل ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم کل اٹیک کریں گے کیونکہ ہمارا پویزن سیکٹ اس مومنٹ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا یہ سن کے جیان ہاں بول دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کے اولڈ مین کی سٹیند کیا ہے اس چیز کانسہ دیتے ہوئے لیٹل فری ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی سٹیند قریب تھری سٹارڈ دو زونگ لیول پہ ہوگی اور وہ کافی زیادہ خطرناک طریقے سے فائٹ کرتا ہے کیونکہ کچھ سمیں پہلے تو اسے چوین ایمپائر کے سب سے زیادہ پاورفل فائٹرز میں سے ایک مانا جاتا تھا اب بس وہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ ریٹریٹ میں ہے اس ویے سے لوگ اسے دیرے دیرے کر کے بھول گئے ہیں لیکن کئی ایسے پرانے لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے اسے اچھے سے یاد رکھا ہے تب ہی پیچھے سے ہوا جاتی ہے کوئن میڈوسا کی وہ کہتی کہ اس اولڈ مین کا نام شے پیان ہوگا یہ سنکے لیڈل فری ڈاکٹر کہتی ہے کہ تمہیں اسے کیسے جانتی ہو اس کا جواب کرتے ہوئے میڈوسا کہتی ہے کہ میں صرف اسے جانتی نہیں ہوں بلکہ ہم نے کئی بار فائٹ بھی کری ہے اور وہ تب کی بات ہے جب میں ٹرائب لیڈر بنی تھی اور اس سمیں ہی شے پیان کافیادہ ریناؤنڈ ایکسپرٹ تھا جب ہمارے بیچ میں فائٹ ہوئی تھی تو یہ بس دو ہوانگ لیول پہ تھا اب یہ کافیادہ انیکسپیکٹڈ بات ہے کہ ابھی تک اس نے یمراج کے بہنسے کی سواری نہیں کری بلکہ اس نے تو ڈوزونگ میں بریک تھو کر لیا ہے میڈوسا کو آگے کچھ یاد آ جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے ہائی وو دونگ نے بھی اس سے فائٹ کری تھی لیکن اس سمیں ہائی وو دونگ شے پیان سے ہار گئے تھے اس کے بعد جا شنگ ٹیان شے پیان سے فائٹ کرتا ہے جس میں جا شنگ ٹیان کے پاس ایڈوانٹیج تھا لیکن اب یہ سب پیچھے رہ چکے ہیں اور شے پیان آلیڈی دوزونگ بن چکا ہے اس سمیں جتنی بھی فائٹ چورین ایمپائر اور جاما ایمپائر کے بیچ میں ہوئی تھی اس میں سب سے زیادہ فیموس شے پیان ہی رہا تھا اب ان پرانی باتوں کو سنکے جیان بھی گو جیدہ سرپرائز ہو گیا تھا کیونکہ جیسا کہ کیون میڈوسا نے بتایا ہے یہ شے پیان تو یہ آنالائند کے سارے کے سارے ایڈڈرز کا پرانا دسمان ہے لیٹل فری ڈاکٹر کہتی کہ یہ بندہ ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ میں سب سے زیادہ پاورفول ہوگا اور ایک بار ہم اسے سمال لیں تو اس کی کلین لیڈر کو چھوڑ کے باقی کو سمالنا کوئی زیادہ مشکل کی بات نہیں ہے اور یہ چھوٹے موٹے کام تو ہم پویزن سیکٹ کے کچھ ایکسپٹس پر ہی چھوڑ سکتے ہیں اور اگر ہم اس ہال آف سول کے بندی کو بھی انکلوڈ کر دیں تو ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کے پاس دو دوزنگ لیول کے ایکسپٹس ہیں اور ان دونوں سے فائٹ کرنے کے لیے میں اور مردوستہ کافی ہیں اور جیان تم ہمارے راؤگے ٹرمکارڈ کیونکہ تمہارے پاس ایسی ٹیکنیکس ہیں جس سے تم دوزنگ لیول کے ایکسپٹس کو بھی سیریسلی انجیرڈ کر سکتے ہو لیٹلی فری ڈاکٹر کی یہ بات سنکی جیان کی فیس پر ایک سمائل آ جاتی ہے جیان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم کل صبح ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کے اوپر حملہ کر دیں گے میں بھی اس واریئر کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے پہلے کافی زیادہ کھلبلی مچا رکھی تھی لیکن پھر جیان کا ایکسپریشن تھوڑا سا ڈینس ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے لیکن وہ ہال آف سول بالا بندہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اب پوزن سیکٹ نے ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ سے فائٹ کرنے کی تیاری کافی پہلے سے کر لی تھی اس ویے سے جیان کے آنے کے بعد وہ لوگ فٹاک سے ریڈی ہو جاتے ہیں ہم اس سمائے کئی پوزن سیکٹ کے ایکسپرٹس کو سکائل سکورپین ماؤنٹین رینج کے چارہ اور پھیلا ہوا دیکھ سکتے ہیں پوزن سیکٹ نے بس تین دن کے اندر اس پورے ماؤنٹین رینج کو سیل کر دیا تھا اب حالانکہ پوزن سیکٹ کی یہوالی ایکٹیویٹی باری لوگوں سے تو چھپی ہوئی تھی لیکن ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کے لوگ اس سے اچھے سے جانتے تھے کیونکہ ٹین تھاؤزن سکورپین سیکٹ کے پاس کئی سپائز تھے مطلب جاسوس اس ویے سے انہیں اس چیز کی بنک پہلے ہی لگ گئی تھی اور اس سمائے دونوں فیکشنز کے بیچ کا کانفلیٹ کافی یادہ انٹین سیچویشن پر پہنچ گیا تھا اور اب تو سو سا زیادہ لوگوں کے مرنے کی قبر ہر دن آتی تھی اس کانفلیٹ کی وجہ سے دونوں پارٹیز کافی یادہ نقصان کو جیل رہی تھی اب شروعات میں تو یہ پھر بھی نورمل تھا کیونکہ یہاں پہ لو لیول کے فائٹرز کے بیچ میں فائٹ ہو رہی تھی لیکن جب کچھ ہی سمائے بعد پوزن سیکٹ کے اور بیادہ ایکسپرٹس یہاں پہ آرائیو ہوتے ہیں تو پھر ان دونوں فیکشنز کے بیچ میں ایک آل آؤٹ وارس شروع ہو جاتا ہے اور اب یہ بلکل سانت رہنے والی ماؤنٹن رینج بہت زیادہ لائیو لی ہو گئی تھی ہمارا دیان جاتا ہے پوزن سیکٹ کے کیمپ ہے جہاں پہ لیٹل فری ڈاکٹر کے ساتھ کئی ایکسپرٹس یہاں پہ آ چکے تھے اور پوزن سیکٹ نے جو یہ جگہ چنی تھی یہ ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کے ہیڈکوارٹر سے زیادہ دور نہیں تھی بس ان دونوں کے بیچ میں ایک بہت ہی غیری کھائی تھی جہاں پہ بہت زیادہ جاری لے سکورپینز رہا کرتے تھے اور اس کھائی میں سے ہمیسے ایک فشی سمیل آتی رہتی تھی اس وقت پوزن سیکٹ کا کیمپ کافی زیادہ خطرناک طریقے سے گارڈ کیا جا رہا تھا اگر اس سمیں جیان کا گروپ چپ چاپ سے اس کیمپ میں گسنا چاہے تو انہیں کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اب ہماری جیا کو چھوڑ کے جیان اور میڈوسا نے اپنی اپریئنس کو تھوڑا سا چینج کر لیا تھا کیونکہ ان دونوں نے پوزن سیکٹ کے ایکسپرٹس پہ کافی گہرہ ایمپریشن چھوڑا تھا اور اگر ان کی کئی ریال پہنچانے لوگوں کو معلوم پڑ جاتی تو فالتو کے نئے جملے پھر سے کھڑے ہو سکتے تھے اب چوین ایمپائر میں اپنی اپریئنس کو چینج کرنا کوئی جدہ ریئر بات نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ پوزن کٹیوٹرز کئی الگ طریقے کے ٹولز کو یوز کیا کرتے تھے جس میں سے ایک ٹول کا نام تھا میسٹیریس بیسٹ سکن اور اس سے کسی بھی انسان کے ویشل فیچرز کو تھوڑا سا چینج کیا جا سکتا ہے اب افکورس ایک واری سے ریموو کر دیا جائے تو انسان کی پرانی اپریئنس باپس آ جاتی تھی لیکن یہاں پہ میسٹیریس بیسٹ سکن بھی دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دی گئی تھی جو کی تھا ہائی گریڈ اور لو گریڈ میں اب ان دونوں گریڈ کے بیچ میں کافی بڑا انتر تھا اب کیونکہ ہماری لیٹل فری ڈاکٹر پوزن سیکٹ کی لیڈر تھی اس ویے سے وہ میڈوسا اور جیان کو سب سے بیسٹ میسٹیریس بیسٹ سکن کو ایوالیول کرواتی ہے کیونکہ اس میسٹیریس بیسٹ سکن کی وجہ سے جیان اور میڈوسا کی ریل اپریئنس کو پہچاننا بہت جدہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اس وقت جیان کا گروپ ایک بڑی سے کیمپ کے سامنے آ گیا تھا جو کی پوزن سیکٹ کے کیمپ کے میڈل میں تھا ہم یہاں پہ کئی پوزن سیکٹ کے ایکسپرٹس کو دیکھ سکتے ہیں اب انہیں لیٹل فری ڈاکٹر کے یہاں پہ آنے کی پہلی خبر مل گئی تھی اس ویے سے وہ ترنتی لیٹل فری ڈاکٹر کو گریڈ کرتے ہیں گریٹنگز کے بعد لیٹل فری ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہم پورا ڈسکیشن اس کیمپ کے اندر کریں گے تب ہی ہمارا دھیان جاتا ہے سامنے ایک اوڈڈ مین پہ وہ لیٹل فری ڈاکٹر کے بیچے جیان کے گروپ کو دیکھے گیتا ہے کہ یہ کون ہے اب کیونکہ یہ لیٹل فری ڈاکٹر کے سامنے اس طریقے سے بات کر پا رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آئی جاتا ہے کہ اس کی پوزن سیکٹ میں کف زیادہ ہائی ہونے والی ہے ہم اس اوڈ مین کے پوری کے پورے فیس پہ ایک بلیک سینٹیپیٹ کا ٹیٹو دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی وہ بول رہا تھا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بلیک سینٹیپیٹ جندہ ہو گئی ہے جیان نے بھی کافی پہلے سے اس اوڈ مین کو نوٹس کر لیا تھا کیونکہ ٹریولنگ کی ٹائم پہ لٹل فری ڈاکٹر نے اپنے سیکٹ کے بارے میں جیان کو بتا دیا تھا اور اس ویے سے جب وہ اس اوڈ مین کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے اب کیونکہ پوزن سیکٹ نے پچھلے کچھ ٹائم سے بہت جلدی گروہ کیا ہے اس ویے سے اس فیکشن میں ابھی بہت زیادہ سٹیبلیٹی نہیں تھی اور یہاں پہ لوگ بھی زیادہ یونائٹیڈ نہیں تھے اب ہمیں یہ پتہ تو چلی گیا ہے کہ پوزن سیکٹ نے کئی فیکشنز کو ڈسٹرائی کر دیا ہے تو اس سمجھ پوزن سیکٹ کئی فیکشنز کا ایک مکشر بن چکا تھا اور یہ بلیک سینٹیپیٹ والے اوڈ مین کا نام تھا وہیا اور اس کی سٹیندھی دو ہواں کی پیک کی یہ پہلے سینٹیپیٹ سکائی مینشن کا لیڈر تھا لیکن پوزن سیکٹ کی اتنی یادہ خطرناک گروت کو دیکھتے ہوئے اس نے سرینڈر کر دیا تھا اور جس کے بعد یہ پوزن سیکٹ کا ایک پاورفول ایلڈر بن جاتا ہے اس نے اپنے پالے میں کئی ایسے ایکسپرٹس کو اکٹھا کر لیا تھا جو لیٹل فی ڈاکٹر کو اپوز کرنے کے لیے راضی تھے جب لیٹل فی ڈاکٹر نے اپنی سینہ کو ویڈڈرو کرنے کا آرڈر دیا تھا تب اس نیرڈائے پہ سب سے جیدہ اوز ایکسپرٹس جیان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں لیکن ان کی سب سے جیدہ نظر ٹھہر رہی تھی ہماری جیہا پہ کیونکہ ہماری جیہا پہلے سے ہی کافی جیدہ کیوڈ تھی لیکن اب کیونکہ وہ ایک دو ہوانگ ایکسپرٹ ہے تو وہ کافی جیدہ ڈینجرس فیلنگ کو بھی امیٹ کر رہی تھی تب ہی ہمارا دیان جاتا ہے لیٹل فی ڈاکٹر پہ اس نے شاید اس سیچویشن کو پہلے باپ لیا تھا وہ کہتی کہ یہ میرے فرینڈز ہیں جنہیں میں نے انوائٹ کیا ہے کیا ہوا ایلڈر وو کوئی پریشانی ہے کیا یہ سنکے وہ یا ایک چیکی سمائل کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے بس اس وار جو یہ بیٹل ہے اس میں ہماری پوری پوری پوزن سیکٹ کی ریپوٹیشن ٹکی ہوئی ہے اس ویے سے ہمیں اور بھی یادہ کیئر فل رہنا ہوگا بویا جب اپنے پرسیپشن سے میڈیوسا جیان اور جیان کی سٹرینڈ کے بارے میں پتہ لگانی کوئش کرتا ہے تو وہ کفی زیادہ چونک گیا تھا کیونکہ ان تینوں ہی تینوں کی سٹرینڈ دو ہو آنگ پہ تھی اب افکورس کوئن میڈیوسا کی سٹرینڈ کے بارے میں اسے کوئشن نہیں پتا تھا اس ویے سے وہ کوئن میڈیوسا کو بھی ایک دو ہو آنگ لیول کی ایکسپرٹ سمجھ لیتا ہے بویا کہتا ہے کہ چیف یہ تینوں دو ہو آنگ ایکسپرٹ ہماری فائیڈ میں کوئی بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں ڈالنے والے اب بویا کی باتیں سنکے لیٹل فری ڈاکٹر بھی ایریٹیٹ ہونے لگی تھی وہ ایک کوڑ ایکسپریشن کے ساتھ کہتی کہ ایلڈر بو لگتا ہے آج آپ کو بہت زیادہ ایکویشنز آ رہے ہیں اب لیٹل فری ڈاکٹر کا ایکسپریشن چینج ہوتی ہوئے دیکھ وہ یہ تھوڑا سا ڈرنے لگا تھا اس لیے وہ زیادہ بکواس کرتا بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ چیف آپ کیا بات کر رہی ہو میں تو بس پوزن سیکٹ کی بھلائی کے بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ یہ فائٹ ہماری سیکٹ کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اب لیٹل فری ڈاکٹر کے پاس نیزہ پیشنس نہیں بچی ہوئی تھی وہ ٹینڈ کی طرف آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے میں افکورس ان پر پورا ٹرسٹ کرتی ہوں جیان کی نظر بھویا پہ کافی دیر سے تھی جیان سوچتا ہے کہ یہ بھویا اتنے لوگوں کے سامنے لیٹل فری ڈاکٹر کی آثورٹی پر سوال اٹھا رہا ہے لگتا ہے پوزن سیکٹ میں اس کا سچ میں کچھ دب دب آئے جیان کے دماغ میں ایک تھوٹ فلیش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس وارے میں لیٹل فری ڈاکٹر کو بتانا ہوگا کیونکہ یہ اولڈ مین کافی زیادہ خطرناک ہے اب بھلے ہی پوزن سیکٹ کافی زیادہ پاو فول ہو لیکن اس کے اندر کا سٹرکچر کافی زیادہ انسٹیول ہے اور شاید یہ اولڈ مین لیٹل فری ڈاکٹر کے لیے سب سے بڑی مصیبت ثابت ہونے والا ہے جیان کی گروپ کے ساتھ ویا اور باقی کی لوگ بھی اس ٹینڈ میں انٹر کرتے ہیں اس وقت ویا کے گروپ کا ایکسپریشن تھوڑا سا اگلی تھا لیکن جیسے ہی وہ انٹر کرتے ہیں وہ فٹک سے اپنے ایکسپریشن کو دوبارہ سے سائی کر لیتے ہیں اور ان کے فیس پہ آ جاتی ایک سمائل اس ٹینڈ میں انٹر کرنے کے بعد سب لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے تھے جیان بھی لیٹل فری ڈاکٹر کی سائیڈ میں بیٹھ جاتا ہے اب کیونکہ لیٹل فری ڈاکٹر کافی زیادہ جلدی میں تھی تو وہ بلکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرتی ہے وہ سب سے پہلے ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کے کرنٹ ایکٹیوٹیز کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور اس کا انصر کرتا ہے وہ یا وہ کہتا ہے کہ ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ کے ڈیفینسز اب اور بھی یادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں اور ان کی پوری کی پوری سٹینڈ ٹین تھاؤزن سکورپین ماؤنٹین پہ اکت رہتے ہیں اب پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے سیکٹ نے بھی کئی ایکسپرٹس کو کھویا ہے اور جس میں سب سے بڑھا لاؤس تھا ہمارے دو دو وانگ ایکسپرٹس کا اب اس خبر کو سن کے ریٹل فری ڈاکٹر تھوڑا سا سیریس ہو گئی تھی کیونکہ پوری سیکٹ کی سٹینڈ ٹین تھاؤزن سکورپین گیٹ سے کافی زیادہ سٹرونگ تھی لیکن پوری سیکٹ کو اتنا زیادہ نقصان کیوں جیل نہ پڑ رہا تھا وہ یہ آگے کہتا ہے کہ میری observation یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ پہلے معلوم پڑ گیا تھا کہ ہم ان کے اوپر حملہ بولنے والے ہیں اس ویہے سے وہ اپنے strong fighters کو پیچھے کھینچ لیتے تھے اور کچھ unimportant fighters کو آگے چھوڑ دیتے تھے اور ان سے fight کرتے ٹائم جب ہمارے ایکسپرٹس کی کوئی weakness سامنے آتی تھی تو ان کے strong fighters ہمارے اوپر حملہ کر دیتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں اتنے زیادہ losses کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت وویا کا expression بھی کافیتہ اگلی تھا وہ کہتا ہے کہ اگر میرا gas صحیح ہے تو ہماری party میں کوئی نہ کوئی traitor ہے اور یہ بات سننے کے بعد پورے ٹینٹ میں کولا حال مچ جاتا ہے اب لوگ ایک دوسرے کے چہرے کو بہت دیان سے دیکھ رہے تھے اور ہم سب کی آنکھاؤں میں ایک alertness کو دیکھ سکتے ہیں little fairy doctor بھی اس chaotic mouth کو دیکھتی ہے وہ بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے بیچ میں کوئی traitor ہے تو ہماری ساری کی ساری planning تو بالکل fail ہو جائے گی ہمارا دھیان جاتا ہے جیان پہ جو کی side میں بیٹھ کے آرام سے اس پوری کی پوری situation کو read کر رہا تھا اور اس میں بھی وہ سب سے زیادہ دھیان وہی آکے اوپر دیتا ہے جس نے کہا تھا کہ ہمارے بیچ میں traitor ہے کیونکہ اب ہمارا جیان وہ چھوڑا سا بچہ نہیں رہ گیا تھا اب جیان وہ انسان تھا جو کئی چالاک لومڑیوں سے پہلے ہی مل چکا ہے جیان کہتا ہے کہ لگتا ہے later free doctor کا اس poison sect کا leader ہونا اتنا زیادہ آسان ہے نہیں اور میرے لئے بھی اتنی دیر تک لگاتار بولنا تھوڑا سا difficult ہو رہا ہے تو ہم جانیں گے next episode میں کہ traitor آکر ہے کون اور تمہیں یہ والا episode کیسا لگا ہے comments میں ضرور بتانا اب I know کہ آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں دن میں دو episode release کروں لیکن میری life میں ابھی schedule تھوڑا سا tight چل رہا ہے اس وئے سے دن میں زیادہ time نہیں ملتا ہے so I hope آپ اس بات کو سمجھو گے اور جہاں تک بات رہی اس episode کو اور بیادہ لمبا کرنے کی تو جیادہ لمبے episode کو دیکھ کے لوگوں کا interest کم ہو جاتا ہے اور میرے ان 18 اور 20 میٹ کی ویڈیوز میں بھی لوگ بس 5 میٹ maximum دیکھتے ہیں اگر average کی بات کر جائے مجھ یہ بھی پتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ پورا بھی دیکھتے ہوں گے پر جیسی watch duration اور بیادہ اچھا ہوتا ہے میں ویڈیو کا duration بھی بڑھا دوں گا اور کوئی سوال ہے تو آپ please comments میں ضرور بتانا اور اگر ابھی تک اس چینل کو subscribe کر کے hell garden family کا پارٹ نہیں بنے ہو تو پھر کس کا ویٹ کر رہے ہو فٹا فٹ سے subscribe کر دو کیونکہ ایسا ہی شاندار anime content آپ کو یہاں پہ ملتا رہتا ہے اور right side میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہو اس سے پچھلا والا episode میں ملتا ہوں ویڈیو کے اس پار تب تک کیلئے رادے رادے